ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت کچھ ویسپلز کر رکھتی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بوشا خان سارا سنہ کادی کوکپارو کی نردز الفکار ستوبہ شکیل ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں بوشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز قومی اسیملی میں توہین پارلیمنٹ بل دوہزار تیس منظور پارلیمنٹ یا کسی کمیٹی کی تحقیل کسی رکن کا استحقاق مجرور کرنے پر سزا ہوگی ایوان کی توہین پر چھ ماہ قید اور ایک کرو روپے تک سزا سنائی جا سکے گی امران حان کو good to see you کہنے پر چیف جسٹس کی وضاحت چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ میں ہر ایک کو احترام دیتا ہوں عدب و اخلاق تو سب کے لیے ضروری ہے مجھے good to see you کہنے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا عدیہ کے وقار کو بحال کرنا چاہتے ہیں مولانا فضل رحمان کا ڈی چوک پر دھرنے کے شرکہ سے خطاب سربرا پی ٹی ایم کا کہنا تھا کہ تمام ادارے اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر اپنے پرائز انجام دیں مریم نواز کا کہنا تھا کہ فیصلہ سامنے والی بیلڈنگ کے کچھ لوگ نہیں پاکستانی عوام کریں گے یہ وہی چیف جسٹس ہیں جنہوں نے آدھی رات کو ان کے لیے عدالت لگائی اعتزاز احسن کا کہنا تھا کہ کور کمانڈر کی رہائشگاہ پر حملے کے واقعے میں سب سے پہلے آئی جی پنجاب کو پکڑنا چاہیے ادم اعتماد میں یہ لوگ چیف جسٹس کی وجہ سے کامیاب ہوئے ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینید کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینید میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن قومی اسیمیلی نے توہین پارلیمنٹ بل دوہزار تیس منظور کر لیا بل کے تحت پارلیمنٹ کی توہین پر کسی بھی حکومتی یا ریاستی اہددار کو طلب کیا جا سکے گا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں قومی اسیمیلی نے توہین پارلیمنٹ بل دوہزار تیس منظور کر لیا اسپیکر قومی اسیمیلی راجہ پرویز اشرف کی زیرے صدارت قومی اسیمیلی کا اجلاس ہوا جس میں توہین پارلیمنٹ بل دوہزار تیس پر بحث کی گئی اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیرے صدارت قومی اسیمیلی کا اجلاس ہوا تو رانا قاسم نون نے توہین پارلیمنٹ بل دوہزار تیس میں منظوری کے لیے پیش کیا توہین پارلیمنٹ بل کے محارک رانا قاسم نون نے ایوان کو بتایا کہ توہین پارلیمنٹ کا بل بہت اہم ہے آئندہ کسی نے اس ہاؤس کی توہین کی تو وہ سزا کا مرتقب ہوگا ہم چار سال سے اس بل پر کام کر رہے تھے وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر نے کہا کہ توہین پارلیمنٹ بل بہت اہم قانون سازی ہے قائمہ کامیٹی رولز میں بھی ترمیم ہونی چاہیے ارکان پارلیمنٹ کے ہون افسران سننا گبارہ نہیں کرتے ہر ادارے کی توہین کا کوئی نہ کوئی قانون ہے پہلے توہین پارلیمنٹ پر کوئی قانون نہیں تھا اب ہمیں پارلیمنٹ کی کامیٹیوں کی بھی توہین قبول نہیں ایوان نے تحقیر مجلس شورہ بل دوہزار تیس منظور کر دیا بل کے تحت مجلس شورہ یا اس کی کسی کامیٹی کی تحقیر یا کسی ایوان یا رکن کا استحقاق مجروح کرنے پر سزا ہوگی چوبیس رکنی پارلیمنٹ کامیٹی توہین پارلیمنٹ کیسز کی تحقیقات کرے گی کامیٹی میں اپوزیشن اور حکومت کے پچاس پچاس فیصد آرکین کو شامل کیا جائے گا کنٹیمٹ کامیٹی شکایات کے رپورٹ پر اسپیکر یا چیرمن سینٹ کو سزا تجویز کرے گی جس کے بعد اسپیکر یا چیرمن سینٹ مطالقہ فرد پر سزا کے تائین کا اعلان کر سکیں گے بل کے تحت ایوان کی توہین پر چھے ماہ قید اور ایک کرو روپے تک جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکیں گی جبکہ اس بل کے تحت پارلیمنٹ کی توہین پر کسی بھی حکومتی یا ریاستی عہددار کو طلب کیا جا سکے گا چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کو گوڈ ٹو سی او کہنے پر تنقید کے معاملے پر چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں وضاحت کی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کو گوڈ ٹو سی او کہنے پر تنقید کے معاملے پر چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں وضاحت کی ہے سیول مقدمے کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے وکیل ازغر سبزواری سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی آپ ایک وقت کے بعد میری عدالت میں آئے ہیں چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ میں ہر ایک کو احترام دیتا ہوں عدب و اخلاق تو سب کے لیے ضروری ہے عدب و اخلاق کے بغیر مزہ نہیں ہے چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہو یہ میں ہر کسی کو کہتا ہوں مجھے گوڈ ٹو سی یو کہنے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا واضح رہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے احادث عمران خان کی گرفتاری کے کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران چیمن پی ٹی آئی کی آمد پر گوڈ ٹو سی یو کہنے پر چیف جسٹس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات و نشریعت ماریہ مورنگزیب نے کہا ہے کہ چیف جسٹس نے گوڈ ٹو سی یو کہہ کر عمران خان کی پشت پناہی کی پی ٹی آئی کے لیے صدر مملکہ جو کر رہے ہیں اس بر ہمیں غصہ ہے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ماریہ مورنگزیب کا کہنا تھا کہ عمران خان وضاحت دے رہے ہیں نو مائی کو جو کچھ ہوا وہ ایجنسیز نے کروایا ٹکٹ ہولڈرز اور ٹائگر فورس کے دہشتگرد ایجنسی کے بندے تھے کہا گیا دوبارہ گرفتار کیا گیا تو نو مائی سے زیادہ رد عمل آئے گا کیا آپ کی بات سب مان لیں گے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے سربراہ مولانا فضل رحمان کا کہنا ہے کہ تمام ادارے اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر اپنے فرائز انجام دیں ہم عدیہ کا احترام کرنے پر یقین رکھتے ہیں مزید جانیں گے اس سپورٹ میں پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے سربراہ مولانا فضل رحمان کا کہنا ہے کہ تمام ادارے اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر اپنے فرائز انجام دیں ہم عدیہ کا احترام کرنے پر یقین رکھتے ہیں اور عدیہ کے وقعر کو بحال کرنا چاہتے ہیں میڈیا رپورٹ کے مطابق پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل رحمان نے ڈی چاک پردھرنے کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج اسلام آباد میں عوام کی عدالت لگی ہوئی ہے اس سے قبل مسلم لیگ نون کی مرکزی نائب صدر مریم نواز کا کہنا تھا کہ یہ عوام آج مجبوری میں سوال پوچھنے آئی ہے کیوں اس امارت کو ایمانداری سے نہیں امرانداری سے داغ داغ کرنے کی کوشش کی گئی اس امارت سے جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہیے تھا مگر جہاں سے آئین و قانون نے جنم دیا آپ اس پارلیمنٹ سے ٹکر لے کر بیٹھ گئے ان کا کہنا تھا کہ اس امارت سے جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہیے تھا دہشتگردوں کو کٹھہرے میں لانا اس امارت کی ذمہ داری تھی مگر جب ساٹھ عرب روپے کے مجرم کو پیش کیا گیا تو کہا گیا کہ آپ سے مل کر خوشی ہوئی مریم نواز کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ تمام اداروں کی ماہ ہوتی ہے پارلیمنٹ کا کام قانون بنانا ہے اس کو روکنا تمہارا کام نہیں ہے یہاں ایک وزیر آزم کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر گھر بھیجا جاتا ہے سینئر قانوندان اعتزاز احسن نے کہا کہ گزشتہ دنوں لاہور میں کور کمانڈر کی رہائش کا پر حملے کے واقعے میں سب سے پہلے آئی جی پنجاب کو پکڑنا چاہیے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں سینئر قانوندان اعتزاز احسن نے کہا کہ گزشتہ دنوں لاہور میں کور کمانڈر کی رہائش کا پر حملے کے واقعے میں سب سے پہلے آئی جی پنجاب کو پکڑنا چاہیے انہوں نے کہا کہ یہ وہی چیف جسٹس ہیں جنہوں نے آدھی رات کو ان کے لیے عدالت لگائی اسی چیف جسٹس کی وجہ سے عمران خان کی حکومت گئی یہ لوگ اس وقت چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے فیستے پر ان کی تعریفوں کے پل بانتے تھے عدم اعتماد میں یہ لوگ چیف جسٹس کی وجہ سے کامیاب ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اگر اب یہ چیف جسٹس رہ جاتے ہیں تو ان کو موت نظر آتی ہے شہواز شریف، فوجہ آصف، رانہ سناؤلہ اور مریم نواز کی افواہش ہے ان کو نا اہل کیا جائے سینئر قانوندار اعتزاز احسن نلاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ دنوں کور کمانڈر کی رہائشکہ پر حملہ ہوا جلوس لیبرٹی سے پیدل نکلتا ہے دھائی گھنٹے میں پیدل جلوس وہاں پہنچتا ہے لیبرٹی سے کور کمانڈر ہاؤس تک دھائی گھنٹے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی اس لیے پہلے تو آئی جی پنجاب کو پکڑنا چاہیے کہ رکاوٹیں کہاں تھیں اعتزاز احسن نے کہا کہ یاسمین راشد کو ویلڈ چیئر پر عدالت لے جا رہا ہے ان کے خلاف تو یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے وہ تو لاؤڈ سپیکر سے روک رہی تھی کہ اندر مت جائیں جن لوگوں نے حجوم کو استعمال کیا شاید تحریک انصاف اور عمران خان سے ان کا تعلق ہی نہ ہو ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو گزشتہ روز سپریم کورٹ دھرنے میں شریک نہیں تھے مریم نواز، فاجہ آسف، رانہ سناؤلہ کے لہجے اور کلام کا مقصد کیا ہے انہوں نے سوالیہ لہجے میں کہا کہ ان کا مقصد چیف جسٹس کو ہچانا نہیں ہے ماہر قانون نے کہا کہ کل سپریم کورٹ کے باہر ہونے والا دھرنا تو فارق ہو گیا سپریم کورٹ کے باہر دھرنے میں چیف جسٹس سے متعلق بےہودہ زبان استعمال کی گئی مولانا فضل الرحمان پہلے کہتے تھے ہم نے اسلام آباد نہیں پنڈی جانا ہے ان کے ہر جملے میں دو مرتبہ توہین عدالت ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں نہ اہل کیا جائے یہ نرم طریقے سے سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں ایک صحافی نے سوال کیا کہ خبریں تھیں کہ آپ کو بھی گرفتار کیا جائے گا جس پر احتزاز احسن نے جواب دیا کہ مجھے بھی بتایا گیا تھا کہ گرفتار کیا جائے گا مجھے پیپرز پارٹی کو دھرنے میں جانے سے روکنا تھا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پریک کے بعد تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں نہیں ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشتگردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپلز کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیوینا فولز پارڈائز بوش رہاں سارا آج سنہ کادیم کاؤکب پاروکی نیڈیز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان